ناظرینی قوام متحدہ نے بھارت میں دہشتگردوں کی موجودگی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں موجود دہشتگرد اناثر سے پروسی ممالک کو خطرہ ہے پاکستان میں افغانستان سے دہشتگردی ہوتی ہے کل ادم طالبان اور جماعت الحرار پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان اور خطرے میں دہشتگردی کے واقعات سے متعلقی قوام متحدہ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں افغانستان سے دہشتگردی ہوتی ہے کل ادم طالبان اور جماعت الحرار پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہیں کل ادم طالبان کی قیادت افغانستان سے پاکستان میں دہشتگردی کرواتی ہے ولی محسود، کاری امجد اور طالبان ترجمان اس کا اطراف بھی کر چکے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں داشت کی موجودگی خطے کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک قوم متحدہ کی ریپورٹ میں بھارت میں موجود دہشتگرد اناثر پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے بھارت میں موجود دہشتگرد اناثر سے پروسی ممالک کو خطرہ ہے واضح رہے پاکستان میں پھر دہشتگردی کے واقعات شروع ہو گئے ہیں سرحدی علاقوں میں فورسز پر دہشتگردوں کے حملے جاری ہیں اسی طرح کراچی میں چینی سفارت خانے اور پاکستان سٹاک ایکسینج حملوں میں دہشتگردوں کو بھارت کی جانت سے سہولتکاری کا پتا چلا ہے چند روز قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں کل ادم بی آر ایس ایس کے چھے دہشتگرد گرفتار کر لیے دہشتگردوں نے روہ کی حمایت کا اطراف کیا ہے دہشتگرد تنظیم پاکستان سٹاک ایکسینج حملے میں بھی ملوث تھی کراچی کے ایس ایس پی ویس فیدہ حسین نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا ہے کہ کراچی سے کل ادم بی آر ایس ایس کے چھے دہشتگرد گرفتار کر لیے ہیں ملزمان سے انڈیا نے جنسی روہ کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت ملے ہیں دہشتگردوں نے اطراف کیا ہے کہ ان کو روہ کی حمایت حاصل ہے بھارتی ایجنسی روہ پاکستان میں دہشتگردی کے منصوبے بنا رہی ہے گرفتار دہشتگرد اہم اور حساس تنسی بات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے ان ملزمان کو بھی روہ نے تربیت دے رکھی ہے کل ادم تنظیم کا نیکٹ وک افغانستان سے بھی چلایا جا رہا ہے یہی کل ادم تنظیم پاکستان سٹاک ایکسینج حملے میں بھی ملوث تھی پاکستان سٹاک ایکسینج حملے سے قبل اسی تنظیم نے چینی کانسلیت پر بھی حملہ کیا تھا گرفتار دہشتگردوں سے آوان بم بارودی مواد اور اسلحہ آوان لانچر پانچ جستی بم چھ آوان بم تین کلاشن کوفیں برامت کی گئی ہیں گرفتار دہشتگردوں میں شیر خان کریم بخش دلشاد موران خان درخان اور امید بخش شامل ہیں اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خبروں کی تیز سرین اپ ڈیٹس کے لیے نیو سٹوڈے سبسکرائب کریں شکریہ